مکمل دفاع کریں گے بلکہ ان چار سالوں میں انگلینڈ میں جس کی عمران خان مثالے دیتا نہیں تھکتا ہر انٹرویو میں یہ راہ گلابتہ ہے کہ انگلینڈ کی کوٹس انگلینڈ کا جوڈیشل سسٹم انگلینڈ کا جسٹس سسٹم سب نے آپ نے سنا ہے پچھلے بیس سالوں سے یہ بات وہ کر رہے ہیں تو دو لینڈ مارک کیسز جو اس کے اپنے دور میں اس کے کہنے پر انیشیٹ ہوئے ایک ان سی اے کا کیس ان سی اے جو کہ دنیا کی مانی وی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور اکاؤنٹوبلیٹی ووچڈاگ ہے یونائٹڈ کینگڈم کا وہاں سٹیٹ آف پاکستان یعنی گنمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ کیس انیشیٹ ہوا جو اٹھارہ مہینے چلا نیب کے آفیشلز اے آر یو کے آفیشلز شہزاد اکبر خود امران خان کے کہنے پہ انگلینڈ چکر لگاتے رہے پاکستان کے نیشنل چکر کا پیسہ برباد کرتے رہے وہاں مزے کرتے رہے اور پھر اٹھارہ مہینے وہ کیس چلا ان سی اے کا جس میں میں اور میرے والد میاں شہواز شریف دونوں کو انویسٹیگیٹ کیا ان سی اے نے ویسٹ منسٹر کوٹ کے اندر وہ کیس چلا ہم نے بور اس کیس کا دفاع کیا ایک طرف گنمنٹ آف پاکستان تھی اور ایک طرف میں اور میرے والد تھے اٹھارہ مہینوں کے بعد ان سی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا امران خان کے اوپے اور وہ کیس ان سی اے نے کوٹ میں جا کے کہا کہ شہواز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں وہ کہاں گئی منی لانڈرنگ وہ کہاں گیا پانسو ارب وہ کہاں گئے ایسٹس یہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو جس کیس میں ہمیں اپنا ریلیف ملے وہ آپ ان ججوں کے اوپر دوڑتے ہیں جس ادارے سے ہمیں ریلیف ملے آپ ان کے خلاف چرد دوڑتے ہیں آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے جو ان سی اے کے خلاف ان سی اے نے جو ہمارے خلاف انویسٹیگیشن کی جس کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ وہ ایک فیر سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اللہ کے فضل سے ہم وہاں سے اگزونریٹ ہو کے آئے کوٹ کو آرڈر آپ کے سامنے آئے ان کی ویب سائٹس پہ آئے میڈیا کے اوپر اس کو پڑھیں کہ ان سی اے نے کھا کہ ایک پینی اور ایک پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی آپ تو یہی کہتے تھے کہ انہوں نے انگلنڈ میں مالات بنا لیے ایسٹس بنا لیے اٹھارہ مہینے ان سی اے چار جورسٹکشن میں گئی چار جورسٹکشن میں ان کا انٹرنیشنل کمانڈ یونٹ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ہمیں دوبائی یونائٹڈ سٹیٹس سوٹزیلینڈ اٹلی ان جورسٹکشن میں ان سی اے نے انویسٹیگیٹ کر کے ویسٹ منسٹر کورٹ کے اندر لکھ کے دیا کہ کوئی ایویڈنس نہیں کرپشن اور کیک بیک کا اس کے بعد آ جائیں ڈیلی میل کے اوپر جو ابھی تین دن پہلے فیصل ہوا ڈیویڈ روز جو آثر تھا ڈیلی میل کے آرٹیکل کا اس کو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں شہزاد اکبر اس کو نیاب لاہور کے سیل میں لے کے آیا جب وہ اکاؤنٹیبلیٹی کا ہیڈ تھا ڈیویڈ روز کو نیاب سیل میں لے کے آیا جب شہواز شریف صاحب ارسٹڈ تھے حمزہ شہواز ارسٹڈ تھے ہماری بہن مریم نواز ارسٹڈ تھی خاجہ ساد رفیق صاحب اور ہمارے بہت سے ساتھی ارسٹڈ تھے اس سیل میں لا کے اس کو جھوٹی بریفنگ دلوائی سٹوری کو پلانٹ کیا ڈیلی میل میں اور انگلینڈ کے اخباروں میں اس سٹوری کو لگوایا شہواز شریف صاحب نے سوٹ فائل کیا ڈیفیمیشن کا توہین کا سوٹ فائل کیا انگلینڈ میں اور وہ کیس تین سال چلا کیا نتیجہ نکلا اس کا اس کے اندر الزامات تھے کہ زلزلہ زدگان کے جو پیسے ڈیفڈ نے یونائٹڈ کنگڈم نے فرنڈلی بیسز میں پاکستان کی مدد کیلئے دیئے تھے ہم نے اس میں کرپشن کی یہ الزام تھا اس کے اندر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے اس کے اندر جو ڈیویڈ روز نے سٹوری کی وہ ڈیفیمیشن سوٹ عدالت میں گیا وہاں پہ عدالت میں ڈیفیمیشن سوٹ جاتا ہے آپ کو پتا ہے اور جسٹس نکلا نے جو پہلا جو اس کے اوپر آرگیومنٹس ہوئے میننگ ہیرنگ کے وہ ہم جیتے اور وہ دو سال پہلے کی بات ہے اور آج تین دن پہلے آپ دیکھیں کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مل دی عمران خان کو شرم کرو تم تم نے چار سال پاکستان کے برباد کر دیئے ایکانومی کا جو کھڑا کھوٹ کے گئے ہو تم پچیس ہزار ارب یہ میں نے خود حساب لگایا آکے پچیس ہزار ارب نیٹ انکریز ہے پاکستان کے سوورن ڈیٹ میں پاکستان کے کرزوں میں پچیس ہزار ارب کا نیٹ انکریز ہے یہ قوم سے جھوٹ بولتا رہا کہ جی میں نے کرزے لیے کرزے واپس کرنے کے لیے یہ جھوٹ ہے پاکستانی پڑے لکھے پاکستانی ہیں سمجھدار ہیں وہ جا کے اس کی تصدیق کریں اس نے اپنے دور میں چار سالوں میں پچیس ہزار ارب کا کرزہ لیا اس کے اگیس اس نے کیا کیا وہ پیسہ کہاں گیا اس کا حساب ہوگا اس کے خلاف کیا ایسٹس بنے اس کے اس پیسے کے اگیس کون تھے پروجیکٹس آئے پاکستان میں یہ قوم کو جواب دے یہ گھڑیاں چوری کرتا رہا پاکستان کی امانت تھی دوست ملکوں نے دی یہ وہ چوری میں چیلنج کرتا ہوں اس کو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں یہ گھڑی بیچنے اس کے پیسے لانے اس کی رسید قوم کو پیش کریں سلمان شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے